دیکھیں جی اس دور کے لیے پھر اہمی تو نہیں نبیر اسلام کی حدیث مصند عامد کے اندر مجھود ہے صحیح ابن حبان میں مشکات میں بھی کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اس کو ایک دفعہ بشارت ہے جو نہ دیکھے اور ایمان لائے اسے دو دفعہ توبہ ہے سات دفعہ توبہ ہے بشارت ہے اس کے لیے تو پھر بشارتیں بھی تو ہیں نا جی ہم لوگوں کے لیے کیونکہ ہمیں وہ فیسیلٹی ویلیبل نہیں ہے جو صحابہ اکرام کو ویلیبل تھی تو اللہ نے پھر کمپنسیش اس حوالے سے تو کر دی ہے کہ ہم تھوڑا سا عجر یعنی تھوڑا سا عمل کر کے زیادہ عجر کما سکتے ہیں اب رہ گیا یہ ایشو تو نبیر اسلام نے دیکھے اپنی امت کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے اور اس امت کو قرآن کے حوالے کیا ہے اس وقت دنیا میں نبیر اسلام کا خلیفہ موجود ہے جی قرآن اب آپ کہیں گے میں قرآن کے سامنے کس طریقے سے اپنا حال دل سنا سکتا ہوں کیوں نہیں سنائیں گے وہ مولا علی کا قول کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن آپ دیکھیں کہ ایسی کتاب ہے کہ یہ کوئی اس طرح سلیبس کی کتاب نہیں ہے جو سٹوری کی طرح لکھی گئی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے مخلوق کے ساتھ اپنے پرغمبر کے ذریعے بعضوں کا ڈریکٹ قرآن کا ترجمہ سنتے ہوئے آپ لوگ اس چیز کو سانی سے فیل کر سکتے ہیں ہمیں تو چلیں عربی آتی ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن ترجمہ سنتے ہوئے بھی رکت تاری ہو جاتی ہے لگتا ہے کہ خدا خود آپ سے بات کر رہا ہے خدا بول رہا ہے وہ ہمارے ریان بھئی نے وہ جو جنہوں نے مختلف قسم کی ناولز لکھے ہیں جب زندگی شروع ہوگی ان کا ناول ہے تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ خدا بول رہا ہے یعنی قرآن اس میں انہوں نے بڑی اچھی چیز ایک چیز ہائلائٹ کی انہوں سے پرسنل میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ اس دور کے فتنیں اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پہ بھی بات نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ خود زمین پہ اتر آیا ہے قرآن کی شکل میں کہ اس کتاب کو محفوظ کیا واقعی اس سے پہلے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے تو قرآن قیابت تک کے لیے دنیا پہ اللہ کے نبی الاسلام کا خلیفہ ہے تو آپ اللہ کے سامنے اپنے غم کی فریاد رکھیں اب میں اگلی بات یہ کروں گا کہ ہم تو نبی الاسلام کے سامنے فریاد کرتے ہیں اگر دنیا میں موجود ہوتے اللہ کے نبی اپنے غموں کی فریاد کس کے آگے کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں نے آ کے جھوٹے بہانے کیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے سورہ یوسف میں آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم کی فریاد اپنے رب سے ہی کروں گا حالانکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ بہانے کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اللہ پہ توقع کیا اور پھر اللہ طرح نے ان کو ایڈ دا اینڈ آف دے اس غم سے نجات بھی دے دی لیکن وہ غم بارل ان کی زندگی کا مقدر تھا انہیں پتا تھا کہ مجھے اس عزمائش سے گزرنا ہے ہر شخص کی عزمائش ڈیفرنٹ ہے جتنے بڑے لوگ ہیں ان کی عزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں ہم چھوٹے لوگ ہیں ہمیں اب حسین ابن علی کی طرح تو نہیں عزمائے جائے گا علیہ السلام ان کو تو بڑا ٹائٹل ملنا تھا انہیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انبیاء اکرام کو صحابہ کو اہلِ بیعت کو کیونکہ ان کے مرتبے بران تھے ہمیں بارل اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا کر کے جو ہے وہ بڑے درجے دے دیتا ہے اس حوالے سے کہ ہمیں نبی الاسلام کا وہ قرب نصیب نہیں ہے کہ ایمان کی وہ حالت ہو تو بالکل واضح ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو دعود میں ترمزی میں آپ نبی الاسلام کی وفات کا چپٹر پڑھ لیں مشکات کی تیسری جلد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی الاسلام کو دفنا رہے تھے تو ہمارے دل کی کیفیت اس وقت بدل چکی تھی یعنی ہم ایمان بالغیب کے اوپر شفٹ ہو چکے تھے پہلے ہمارا ایمان جو ہے وہ بشہادہ تھا رسول اللہ کو دیکھ کے ظاہرہ دنیا بھی اللہ کی نشانی پہ غمر سے بڑھ کے کون سی ہو سکتی لیکن کہتے ہیں جب ہم حضور کو دفنا کے ہٹے تو ہمیں فیل ہوا کہ ہمارا دل بھی شفٹ ہو چکے اور دیکھیں کہ ایسا دل شفٹ ہوا ہے کہ کسی نے نبی الاسلام کی قبر کی مٹی نہیں چاٹی کسی نے نبی الاسلام کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ وابستہ نہیں کیا جذبات میں آ کے جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہو موسیقی